رازدانی شملہ میں دشارہ اور سب شکروبار کو بڑے ہی شردھا اللہ سب بھائی چارے کے ساتھ منائے گیا اس موقع پر رازدانی کے ببین اپنگروں میں دن بھر خوب رونک رہی اور جگہ جگہ راون میگنات اور کمب کرن کے وشالکائے پتلے جلائے گئے ہر سال کی طرح اس ورش بھی مکھے منتری نے شملہ کی سب سے اونچی چوٹی جاکو پر وشالکائے پتلے کو آگ کے حوالے کیا مکہ منتری جیرام تھاکو نے ریموٹ کنٹرول دوا کر ان پتلوں کو آگ کے حوالے کیا اس بار جاکو میں راون کا پینتالیس فٹ تطہ میگنات و کمکرن کے چالیس چالیس فٹ اونچے پتلے بنائے گئے تھے جیرام تھاکو نے دشارہ اتصال پر راون دہن کا نجارہ دیکھنے کے لیے جوٹی ہزاروں رام حنوان کے بھکتوں کی بھیڑ کے بیچ شام قریب چھے وزے ریموٹ دوا کر راون کے پتلے کو آگ جلائی مندر پریسر میں جوٹی پورے شہر اور یہاں گھومنے آئے پریٹکو نے دشارہ راون پتلہ دہن کے سمہروں کا آنند لیا اور ہر پل کو اپنے کیمرے میں قید کیا اس افسر پر جیرام تھاکو نے لوگوں کے خوشحال سوستے جیون کی کامنا کرتے ہوئے دیش بھر میں سبھی دھرموں کے لوگ اس پیوہار کو شردہ کے ساتھ منائے ایسی کامنا کی انہوں نے کہا کہ یہ دن ہمیں سبھی برائیوں کو ختم کر جیون میں اچھا آچرن اپنانے کی پریڑنا دیتا ہے میں پردیش بھاسٹیوں کو نشائر کے ویجی درشمی کے اس پاپ نام سبھتا ہوں اور مجھے اس بات کی پیش ہے کہ پہلی بار ایک پریاس یہاں پر کیا کہ ریمورٹ بھاسٹر آب اوپر جلانے کی ریمورٹ جاندے اور اس حبت نہیں ہوئے پر جلسے یہ سندھی آت کا توحاتھ اوہ ہے درائی پر بھانہ کی چکر اپنے پر پہلی رہ رہا ہوں اور اس حبت لے سے میں بہنے سواچوں کو ایک کہنا چاہتا ہوں اس کے لئے کراہییں سمال دیتا ہیں آج کے پیش رہ کر گینا چاہیے کہ درائیوں کو چھوٹ کر دیتا ہے اچھائیوں میں ترپڑے اور بشیش طور سے میں چاہوں گا کہ جو نشے کا ایک جو بہت بڑا ایک بردیشبہ میں بہت دیکھ رہا ہے اس کو روکنے کے لیے آج کے دن مجھے لگتا ہے کہ یہ سنسٹر بہت عوشش کرے گا کہ نشے کو روکنے کے لیے سماج آگے آئے سرکار بھی بہت تیز گتی سے کام کر رہی ہے اس میں لیکن سرکار جنتا کی صحیحوں کے بینہ اس عبیان کو آگے نہیں بڑھا سکتی ہے اس دشتی سے آج کے اس دشہرے کے افسر پر جب میں نے کہا کہ آج کا یہ تحار دو ہے خاص طور سے برائی پر بھلائی کی جیت اچھائی کی جیت اس دشتی سے ہم مناتے ہیں تو نشے کے خلاف کیسے عبیان میں صحیح ہو گئے گھوڑ طلب ہے کہ شملہ کے کن لوگ میں سب سے اونچے 65 فٹ کے راون کا دہن کیا گیا تھا اس وشالکائے پتلے کو سنجیونی جن کلیان سوسائٹی نے تیار کیا تھا سمرحل میدان میں آئیوجیت دشہرہ سماروں میں 55 فٹ کے راون کا دہن کیا گیا یہاں کے دشہرے کی خاص بات یہ رہی کہ راون کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور سر پر سجے تاج کی چھتری گھومتی ہوئی دکھ رہی تھی یہاں آتش باجی دیکھتے ہی بنتی تھی یہاں پر بھی بھاری تداد میں لوگ موجود رہے پتلہ دہن کے دوران شہر میں کسی بھی جگہ کسی اپریہ گھٹنا کی سوچنا نہیں ملی